دوستو آج ہم گارلک شرم بنانے جا رہے ہیں گارلک شرم جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت مقبول ہے یہاں میں ایک بات بتاتے چلوں کہ شرم جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان میں لوگ اس کو پران کہتے ہیں شاید یہ برٹیش اسٹائل ہے لیکن جو ہے مطلب امریکہ کینیڈا بغیرہ میں شرم کہلاتا ہے تو گارلک پران کہیں یا گارلک شرم کہیں یا گارلک جینگے کہیں جو مرضیہ کہیں ہم آج گارلک شرم بنانے جا رہے ہیں یہ ایک انٹرنیشنل ریسیپی ہے پوری دنیا میں بے انتہا پسند کی جاتی ہے اور اس کے اندر سب سے خاص بات یہ ہے کہ زیادہ مسالے استعمال نہیں ہوتے ہم نے یہاں تھوڑے سے زیادہ مسالے استعمال کی ہیں کہ اس کو دیسی ٹچ دینا ہے ورنہ یہ اس میں بلکل استعمال نہیں ہوتی ہے اور صرف ان دونوں میں سے ایک انگریڈنٹ استعمال ہوتا ہے یا تو کرش پیپر استعمال ہوتی ہے یا پھر چلی ساوس استعمال ہوتا ہے ہم نے دون استعمال کیے ہیں ایک چیز اور یہاں ہم آپ کو واضح کرتے چلے کہ یہ جو شرم ہم نے دکھائے ہیں یہ ایمیٹیشن شرم ہے یہ ایکچول شرم ہے ہی نہیں یہ صرف دکھانے کے لیے ہم یہ لے کر آئے ہیں آپ کو کہ یہ ایکچولی فش اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر مطلب اور انگریڈنٹس ملاکہ ان کو فش کی شکل دی جاتی ہے یہ دیکھیں آپ ساری یہ شرم کی شکل دی گئی ہے یہ ایکچولی فش ہے اور دیگر اجزائیں اس میں آٹا وغیرہ بھی شامل ہوتا ہے یہ جو ہے ایمیٹیشن شرم کہلاتے ہیں ہم ایکچولی ریال شرم پر استعمال کریں گے ہم نے صرف بھی دکھایا ہے کہ ایمیٹیشن شرم بھی آج کل جو ہے وہ بہت آ رہے ہیں اور لوگ اکثر اس کو شرم سمجھ کے لے لیتے ہیں صرف دکھانے کے لیے ہم یہاں لے کر آئے ہیں ورنہ ایکچول شرم بھی ہم لے کر آ رہے ہیں تو اب ہم ایکچول شرم لے کر آ گئے ہیں اور یہ ایکچول شرم پر یہ تھوڑے سے ایکسٹرہ لارج شرم پر اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا مطلب شیل ہم نے الگ کر لیا ہے اور اس کو کاٹ کے اس کو مطلب کلین کر لیا ہے یاد رہے کہ یہ کلین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی آنٹ ہوتی ہے جس سے وہ کھاتا ہے اور وہ مٹی بغیرہ اس میں ہوتی ہے تو اس کو ہر صورت کے اندر جو ہی یہاں سے نکال دی رہتا ہے بلیک رنگ کی ایک ہلکی اسی جو نا دھاگے کی طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس کی آنٹ ہوتی ہے تو ہم نے بلکو کلین کر لیا ہے اور یہ جو شرم پر ہے بلکو ریڈی ہے دیگر اجزاء جو ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں جو کہ یونیورسل ریو سی پی میں ہے جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو وہ دکھا دیں وہ ہے نمک گارلک مست گارلک استعمال ہوتا ہے اس کے اندر لازمی طور پر مست آپ چاہے تو خود کر لیں چاہے بزار سے بنا ہوا لے لیں لیمن جوسی استعمال ہوتا ہے اور پارسلی استعمال ہوتی ہے اگر آپ کو پارسلی نہیں ملتی ہے تو آپ اس کی جگہ جو ہے ہر ادھنیا بھی اسی طرح فائن چاپ استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں جو ہے یہ فلیکس ہے مطلب کرش پیپر ایکچلی یہ استعمال ہوتی ہے ہم نے یہاں اس کو جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا اور دیسی ٹیچ دینے کے لیے ہم نے جو ہے نا چیلی سوس بھی استعمال کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے چھوٹی والی ہری مرچے ہیں تیتائیا جو ہے اس کے بھی جو ہے نا very thin جو ہے نا وہ سلائس کیے ہیں وہ بھی استعمال کیے ہیں یہ لازمی جوزوے اس کا جو کہ یونیورسل ریسیپی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے کورسٹ کالی مرچ تازہ جس طرح تازہ مطلب اسی وقت تو تازہ کالی مرچ کے لیے جو نا مطلب یہ بہت سمپل سی چیزیں جو کہ ہر جگہ ملتی ہے آپ بھی لے لیں اور تازہ کالی مرچ جو ہے وہ اس سے نکال لیا کریں یہی تمام اجزہ استعمال ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو نا آلیوائل استعمال ہوتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آلیوائل میں بنایا جاتا ہے اس کو اور ساتھ میں ہم جو نا یہاں تھوڑا سا جو نا وہ بٹر انسالٹیڈ بٹر بھی استعمال کریں گے انسالٹیڈ بٹر جو ہے وہ ہم نے اس کو جینک اس طریقے سے تین پیس میں کر لیا یہ باہر آتی ہے اگر آپ کے بعد باہر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ تھیری ٹیبل سپون جینک وہ بٹر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے جار ہے تو تھوڑا سا آلیوائل ڈالا زیادہ آلیوائل نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا آلیوائل ڈالا اور اس کو ہائی آنچ کے اوپر جو ہے وہ ایک منٹ گرم کریں گے یہ ایک منٹ گرم کر لیا اور سارے شرم جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب آج جو ہے اس وقت ہے فلم پہ اس ہے فلم پہ اس کو ایک منٹ اسی طریقے سے جو اس کے اندر فرائی کریں گے آپ صرف ایک منٹ یاد رہے کہ شرم ہو یہ تو بہت ہی ڈیلیکیٹ ہے یہ بہت زیادہ اگر پکتا ہے تو چار منٹ پکتا ہے اس سے زیادہ پکتا بھی نہیں ہے بس خیال لکھیں کہ بڑا شرم چار منٹ اور چھوٹا شرم تین منٹ کے اندر تیار ہو جاتا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرم جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے وہ بالکل غلط فہمی پہ ان کو ہے اور یہ آپ کو بتا دیں کہ جتنا زیادہ آپ اس کو کک کریں گے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ سخت ہوتا چلا جائے گا اور بے مزہ ہوتا چلا جائے گا بڑا شرم بہت زیادہ ہے تو چار منٹ میں تیار ہوگا اور چھوٹا شرم پہ تو وہ تین منٹ میں تیار ہو جاتا ہے اسی لیے اس کو جو ہے بنانے سے پہلے اگر آپ دوسری چیز بنا رہے تو اس کا مسالہ پہلے تیار کرنے یہ ایک منٹ ہو گیا اور ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ نمک ڈال دیا اس کے اندر اور نمک ڈال کے اب ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا اسی طریقے سے مکس کریں گے اس کے اندر اسی درمیانے فلیم پہ ساتھ میں ہم نے جو ہے وہ چلی کے فلیکس جو ہے وہ ڈال دیا یہ نکرش پیپر اور ان کو بھی مکس کرتے ہیں آپ اگر ہماری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں نئی ریسپیز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں شکریہ اور اب جو ہے اس پہ ہم گارلک جو ہے وہ ملا دیتے ہیں سارا گارلک ملا دیا ہم نے گارلک سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے تمام مسالوں میں اس میں کیونکہ یہ گارلک شرمپ ہے یاد رہے تھوڑا سا لیمن جوس اور اب ہم اس کا فلیم جو ہے وہ فل کر دیتے ہیں کالی نرل جال دی آپشنل یعنی کی تیتائیا چھوٹی والی ہری مرچیں یہ بھی ڈال دی اور ان کو جو ہے نا بہت اچھی ترکتے سے ہم اس کے اندر جو ہے نا بھونیں یہ دھارسلی یا ہرہ دھنیا جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ہم نے آدھا ڈالا ہے اس وقت اور اس کو بھی مکس کرتے ہیں اس میں اور اب ہم اس میں جو ہے بٹر لے کر آئیں بٹر کے دونوں ہم نے وہ ڈال دی ہیں اس میں اور آج کو تیز کر دیا تاکہ بٹر آسانی سے پکھل جائے یاد رہے کہ بٹر کبھی بھی جلنے نہ پائے اس کے اندر یہ خیال اکشے کا اس بات پر بس یہ آرموز تیار ہیں اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کریں گے اور پارسلی یا ہری دھنیا سے پھر گارڈش کریں گے یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لی ہیں اور یہ جو سوس ہم نے جو ہے مطلب بچا تھا اس کے اندر فرائی پان میں اس کو ہم اس کے اوپر ٹاپ کریں گے یعنی ایسے جو ہے وہ آپ یہ سوس کو جو ہے نا ہر جگہ اس کے اوپر چھڑکتے ہیں یہ وہی سوسیج جس میں ہم نے اس کو بنایا تھا جو بنا تھا جو سارے اجزہ ملا کے یہ ہم نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اور اب فائنل اسٹ اپ اس کا کہ فریش پارسلی سے اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے گارنش کر دیا جائے تھوڑا سا فریش پارسلی دیکھ لیا کیا زبردہ سلوپ آیا ہے اس کا انتہائی لذیذ اور مزیدار تیار ہوتے ہیں یونیورسل اسٹائل کے یہ گارلک شرمپ ہیں جس کو ہم نے تھوڑا سا دیسی ٹیچ دیا ہے آپ دونوں طریقے سے بنا سکتے ہیں کیونکہ جو ایکسٹر آجزہ ہم نے اس میں ڈالیں اگر آپ وہ نہ ڈالیں گے تو دیسی ٹیچ نہیں آئے گا یونیورسل ٹیچ ہی آئے گا بنائیں اور انجوائے کریں بہت آسان سی اور بہت مزیدار اور آلہ ترین ریسیپی ہوتی ہے تو ایمیٹیشن شرم جو ہیں ان کو بھی ہم بناتے ہیں اسی اوائل میں جو بچا تھا اس میں ہم نے ایمیٹیشن شرم ڈال دیا اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ کرش پیپر یعنی کہ چلی فیلیکس بھی ڈال دیا تھوڑا سا جو ہے وہ گرم مسالہ جو ہے پاوڈر وہ بھی ڈال دیا ہم نے تھوڑی سی ریڈ چلی بھی ڈال دیا ہم نے یعنی کہ چلی پاوڈر منسٹ آنین یہ بھی ڈال دیا ہم نے اور اب ہم اس کو جو نا بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ دو تین منٹ بھونیں گے آج جس کی جو ہے ہم نے ہم نے اس کی جو ہے وہ ہیف اور فل فلیم کے بیچ میں کر دیا یعنی کہ ٹو تھرڈ فلیم کہہ سکتے ہیں کوئی پانی نہیں ڈالا اس میں ہم نے اسی اوائل میں اور اسی بقیہ چیز میں جس میں گرلک شرمیں بنائے تھے اسی میں ہم اس کو پکا رہے ہیں اب یہ تھوڑا سا فونیں گے ہم اس کو اور اس کے بعد پھر اس کی ہلکی آنچ پہ جائیں کی کیونکہ یہ فش ہے یہ خیال رکھے ہیں یہ امیٹیشن شرم پہ ہیں ایکچولی اور اس کی جو ہے نا ککنگ ٹائم جو ہوتا ہے وہ شرم کے ٹائم سے تین چار منٹ زیادہ ہوتا ہے موسیقی